اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت فلاورنگ ٹری کے بارے میں جسے سنبل کا درخت کہا جاتا ہے فرنڈز اس پلانٹ کو انگلیش میں بومبیک سیبا کہا جاتا ہے یا پھر اس کو ریڈ سلک کورٹن ٹری بھی کہتے ہیں فرنڈز مختلف علاقوں میں اس کا مختلف نام ہے اور یہ پلانٹ ہمارے ایشیا کا ایفریقہ کا اور ساؤت اسٹریلیا کا نیٹیف پلانٹ ہے فرنڈز یہ بہت تیزی سے گروہ کرنے والا ایک بہت ہی بینیفیشل درخت ہے اور ہمارے گارڈن میں یہ دو درخت لگے ہوئے ہیں ان پر بہت خوبصورت ریڈ کلر کے بڑے بڑے پھول کھیلتے ہیں جن کے بہت سارے فوائد ہیں یہ درخت ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے پاکستان کا بھی یہ نیٹیف ٹری ہے اور نیٹیف ٹری سے مراد ہے کہ یہ پاکستان کا تیسی درخت ہے یعنی ہمارے علاقوں میں یہ بہت آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی ہارڈی قسم کا پلانٹ ہے فرنڈز یہ دیکھئے یہ اس کا پھول تھا بہت سارے اس کے پھول جب سپرنگ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور خزان کے موسم میں اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دورمنسی میں چلا جاتا ہے سپرنگ میں اس پر دوبارہ سے بہار آ جاتی ہے اور اس پر بڑے بڑے یہ اس طرح کے پھول کلتے ہیں فرنڈز یہ درخت بہت اونچا چلا جاتا ہے اور ہم اس کے اوپر سے یہ درخت پھول اتار تو نہیں سکتے لیکن یہ جب ہوایاں چلتی ہیں تو یہ پھول درختوں سے نیچے گر جاتے ہیں اور ہم انہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں ان پھولوں کے بہت سارے بینیفٹس ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی سکن کی ٹریٹمنٹ کے لیے سکن کے لیے آپ مختلف قسم کی کریمز بنا سکتے ہیں ان کو یوز کر کے اس کے علاوہ فرنڈز ہم ان کو کک بھی کر سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ ان کو ایز ایٹ ایز بھی کھا سکتے ہیں اس کی پتیوں کو یہ جو ریڈ کلر کی فلاور کی پتیاں ہیں آپ سٹیمن ریموف کر کے دھو کے ان کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس سے آپ کے اندر آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس قسم کا یہ فلاور ہوتا ہے فرنڈز اس کو سالن میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کچنار کے پھولوں کو ہم پکاتے ہیں ان فلاورز کو بھی آپ گوشت وغیرہ کے ساتھ پکا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے تو ان کے جو پھول ہیں بہت بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اور ان کے اندر بارش کا پانی بھر جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کپ لائک ہے یہ بلکل اور دیکھیں پانی اس کے اندر اتنا سارا بھرا ہوا تھا تو جب بڑز آتے ہیں تو وہ اس پانی کو پیتے ہیں یہ ان کے لئے بلکل سیکریٹ وارٹر کی طرح سے اوپر اللہ میں آنے ان کے لئے پانی درختوں کے اوپر ہی زخیرہ کرنے کا بندوبس کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست کرییشن ہے اور پھول کتنے خوبصورت ہیں اور فرنڈز آپ ان کو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیوز کی پیٹلز کو اور آپ انہیں ڈرائی کرنے کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لیوز ریموو کر لینے اس کی سوری پیٹلز فلاور کی الگ کر لینی ہے اور اس کا جو پیچھے سے ڈنڈی سی ہے اور یہ جو سینٹر میں سٹیمن ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ کمپوسٹ میں ایڈ کر لیجیے اور یہ فریش جو اس کے لیوز ہیں ساری لیوز میں بار بار کہہ رہی ہوں فلاور کی جو پیٹلز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں کوکنگ کے لیے بھی کھانا بنانے مطلب سالن وغیرہ بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت ساری ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ میں بھی حکیم حضرات ان کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی انہیں اپنی سکن کی ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف چیزیں بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے یہ ٹری اور یہ دیکھئے یہ جو چیز ہے اس کو میں کمپوز بنانے گا کمپوز بن میں ایڈ کر دوں گی اور اس سے ہم کمپوز بنانے گے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ پوٹاشیم پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے ٹریز کے لیے کافی بینیفیشل ہے فرنڈز آپ جانتے ہیں کہ اتنے بھی فلاورنگ ٹریز ہوتے ہیں ان کو پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ان پر فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے تب ان کو پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور جو فلاورز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ مقدار میں پوٹاشیم پائے جاتا ہے تو ہماری کمپوز بھی اچھی بن جائے گی تو فرنڈز یہ میں نے دھو کر خوش کر لیا ہے سارے پیٹلز اور یہ ہم نے الگ کر لیا ہے سارے کے سارے جو بھی ہم نے اپنی کمپوز بن میں ڈالنا ہے جو ہمارا جو پارٹ فلاور کا ہمارے یوز میں نہیں ہے تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں کہ اس ٹری کو گروہ کس طرح سے گیا جاتا ہے اس ٹری کو آپ کٹنگ کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سیٹس کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ٹری کو ریڈ سلک کارٹن ٹری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو فلاورز ہیں جب اس کا فلاورنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو فلاور جب گر جاتے ہیں تو جو باقی ٹری پر اس کا ریمیننگ پورشن رہ جاتا ہے یا فلاورز آفٹر ڈرائنگ کشک کھونے کے بعد پورٹ سا بن جاتا ہے جس کے اندر سیڈ ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہائیسٹ فائنسٹ کوالیٹی کی کارٹن اس کے اندر بنتی ہے اور یہ کارٹن بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو ریڈ سلک کارٹن ٹری بھی کہا جاتا ہے تو فرنڈز یہ کارٹن اگر آپ اس کا تکیہ بنائیں تو بہت وہ لوگ جو انسومنیا کے مریض ہیں جن کو نیند بہت کام آتی ہے کم نیند کی شکایت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس تکیہ پر سویں تو ان کی نیند کافی بہتر ہو جاتی ہے تو فرنڈز میں نے بھی سوچا کہ اس دفعہ اس کی ہم کلیکٹ کریں گے آلدھو اس کی کلیکٹ کرنا کارٹن تو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اوپر سے ہی تھوڑی تھوڑی گرتی رہتی ہے اتنے ہائٹ کے ٹری پر چڑھ کر اور یہ ساری کلیکٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور یہ سیڈ پورٹ جب اوپن ہوتے ہیں تو ان میں سے کارٹن تھوڑی تھوڑی نکل کے کافی بڑے بڑے سیڈ پورٹ ہوتے ہیں اور اچھی خاصی ہارڈ وڈ کے بنے وے یہ سیڈ پورٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کارٹن بنتی ہے تو فرنڈز میں آپ کو اس کی کارٹن بھی دکھاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ کو بھی میری طرح کافی حیرت ہوگی کیونکہ میں نے فرس ٹائم یہ دیکھی ہے کارٹن اور یہ فلاورنگ ٹری میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے اور پچھلے تین سال سے ہم اس ٹری کو دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں کہ اس کی کس طرح کی نیچر ہے کس طرح کس کے فلاورز ہوتے ہیں کس طرح کس کی requirements ہیں تو complete study کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور مکمل observation کے بعد اس ویڈیو کو آپ ضرور اند تک دیکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ یہ مقامی درخت آپ نے گھروں میں لگائیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی بہت سے پرندے آئیں اور آپ کو دعائیں ملیں فرنڈز اس درخت کی لکڑی بھی بہت کارامد ہوتی ہے تو اس درخت کا ہر ہر پارٹ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ beneficial ہے فرنڈز آپ کو یہ پودے بہت سانی نیرسریز سے مل جائیں گے آلدھو یہ درخت اب ناپید ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے علاقوں میں اس کی جوہینہ کٹائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ درخت اب کافی کم ہو گیا ہے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے انسپائر ہو کر ضرور اپنے گھر میں اس درخت کو جگہ دیں گے فرنڈز ابھی میں آپ کو اس کی کارٹن بھی دکھاؤں گی اور اس کے اندر موجود سیڈز بھی دکھاؤں گی یہ درخت قدرت کا ایک مکمل طور پر شاہکار ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کے فلاورز میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں ہی دکھایا تھا کہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے ریڈ فلاورز سے جب یہ بھر جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ویسے اس ٹری کی شیپ بھی امریلا کی طرح ہوتی ہے بہت خوبصورتی سے یہ ٹری گروہ کرتا ہے اور اوپر ہی اوپر گروہ کرتا جاتا ہے کافی زیادہ ہائیٹ تک مہن جاتا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ اس کی کارٹن ہے اور بلکل سلکی میں نے آج تک ایسی کارٹن اتنی خوبصورت اتنی زیادہ سلکی کارٹن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے تو یہ اوپر سے گرتی رہتی ہے تو بچے میرے شاپر کے اندر پلاسٹک شاپر کے اندر یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سیڈز ہیں اور ان سیڈز کے ذریعے ان کو بہت آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر میرے پاس کافی سارے اس کے سیڈز پڑے ہوئے ہیں اور اور میں کوشش کروں گی کہ پوٹس کے اندر ان کو گروہ کروں کیونکہ زمین کے اندر اب اور جگہ تو نہیں رہی اور فرنڈز کافی ساری کارٹن اڑھوڑ کے ادھر ادھر چلے جاتی ہے کیونکہ یہ ٹریز جو ہیں وہ باؤنڈری پہ لگے ہوئے ہیں باؤنڈری وال کے ساتھ اور ساری کارٹن گھر پر نہیں گرتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس صرف اتنی ہی کارٹن کلیکٹ ہو سکی ہے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل اس کی کارٹن ہوتی ہے اور فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے اللہ پاک